ہلو گائز اسلام علیکم ان ٹوڈیز ویڈیو ہمارے پاس جو سٹڈی کے ٹاپکس ہیں وہ ہیں کونٹریبیشن آف ہنس کلسن کے ان کا کونٹریبیشن گیا تھا اس کے بعد یہ کہ ان کے مطابق مسٹر کلسن کے مطابق لاہ کیا ہے تارڈ تنگ جو ہے یہ کہ انہوں نے لاہ کو ایز نورمیٹیف سائنس دیکھا وہ کس طریقے سے دیکھا اس کے بعد ان کا موس فیمس آئیڈ ہے جو کہ گرن نورم کا ایڈیا کے نام سے فیمس ہے اس میں انہوں نے کیا چیز بتانا چاہیے اور اس کے بعد اس تیوری کی کرٹیسزم کو ہم جو ہے وہ انیلائز کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں مسٹر کلسن جو تھے وہ آسٹریہ سے بیلونگ کرتے تھے اس لیے ان کو آسٹرین جیورس کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ پوزٹیو سکول آف جو اسپرڈنس سے تھا پوزٹیو سکول آف جو اسپرڈنس کو جو ہے ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں آپ کی آسانی کیلئے میں جو ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آئی وڈ رکمنٹ ڈیٹ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ جو ہے پوزٹیو سکول آف جو اسپرڈنس وارے ویڈیو لازمی دیکھ لیں بیسویں صدی میں آنے والے جیورس میں ان کا نام بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے لیگل تھوٹ کو ڈیویل کرنے میں بہت زیادہ کانٹریبیشن کیا ہے ان کی جو تیوری جو کہ پیور تیوری آف نرل لا کے نام سے مشہور ہے وہ بیسویں صدی میں ایک زی اثر رکھنے والی تیوری کہلاتی ہے اس کی تیوری جاتی ان کی تیوری جاتی وہ آسٹن کی تیوری کے بعد آئی تھی آسٹن کی تیوری میں جو ان پیورٹیز وغیرہ تھی اس کو انہوں نے ڈسکس کر کے ان کو فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کی اکارڈنگ ٹو کیلسن جو ہے انہوں نے کہا کہ نورمیٹیف سائنس سے ان کا مراد کیا تھا کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہوں کہ نورمیٹیف سائنس ہوتا گیا ہے نورمیٹیف سائنس سے مراد یہ ہے کہ چیزیں کیسے ہونی چاہیے اگر ہم اس چیز کو لا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کیلسن نے کہا کہ لا کیسا ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ کہنے سے ان کا مراد یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ لا کو بریک کرتا ہے تو اسے جو ہے پنیش کرنا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے کہا کہ لا جو ہے وہ ایک پیور ہے پیور سے مراد جو ہے اس میں کسی قسم کی امپیورٹی وغیرہ نہیں ہے لوجیکلی سیلف سپورٹنگ ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور کسی دوسری سوشل سائنس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا لا اس لیے لا ہے کیونکہ وہ لا ہے بس سیریس دی بات ہے انہوں نے کہا کہ لا میں جو دوسری جو علائن ایلیمنٹس وغیرہ ہیں جیسے موریلٹی ہو گیا سائیکولوجی ہو گیا شوشلوجی ہو گیا پولٹکس ہو گیا دوسرے جو بھی ایلیمنٹس وغیرہ آتے ہیں فیلسفی وغیرہ یہ ساری چیزیں لا میں کہتا ہے کہ نہیں ہوتی لا اس لیے ہے لا اس لیے ہے کیونکہ وہ لیگل ہے بس اس سے زیادہ وہ بات ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں وہ رہے کہ آپ موریلٹی سائیکولوجی شوشلوجی ایکنامیکس پولٹکس انسائی چیزوں کو لا سے باہر رکھیں ان کا کوئی انٹرفیرنس ہی نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے آسٹن کے جو کمانڈ کا کونسپٹ آس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ لا جو ہے وہ بیس کتا ہے نامز کے اوپر نامز وہ والے نامز جو کہ ایک ہومن پاور سپیریر پاور جو ہے وہ سیٹ اپ کرتی ہے اب نامز سے مراد کیا تھا نامز سے مراد ان کا یہ تھا کہ ایک پیٹرن ایک ایسا سٹینڈرڈ بیہیوئر جو کہ سوسائیٹی میں تسلیم کیا جاتا ہے اگر ہم نارم پاور کریں تو نام تو کوئی بھی بیہیوئر ہو سکتا ہے ٹیپیکل سوسائیٹی میں ایک سٹیٹ جو ہے اپنے سٹیزن کو ایک حکم دیتی ہے کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا یہ بھی ایک نام ہے ایک جو ہے بینک روبرر جو ہے وہ بینک میں جاتا ہے اور وہ تھریٹن کرتا ہے کسی کو کیشئر کو فر ایکزمپل تھریٹن کرتا ہے کہ سارا کیش مجھے دو اور بینک لوڈ لیتا ہے تو وہ جو اس نے کمانڈ دی وہ ایک قسم کا مطلب وہ بھی ایک نام تھا لیکن یہاں پر جو ہے کیلسا نے یہ بات کلیر کرنا چاہیے کہ صرف وہ والے نام جو ہیں لا ہوں گے جو لیگل ہوں گے جن کے اوپر سینکشن ہوگی اگر کوئی ایسا نام ہے جس کے اوپر لیگل سینکشن نہیں ہے تو وہ لا نہیں ہوگا صرف لیگل نام وہ والے نام جن کے اوپر سینکشن ہے جن کے پیچھے فورس ہے ان فورس کرانے کے لیے صرف وہی نام جو ہیں وہ لا کے زمرے میں آتے ہیں لا کو لیگل نام کو انہوں نے ایسے ڈیفائن کیا کہ یہ ایسے رولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا کچھ کام کرنے کا حکم کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے فیزیکل کمپلجن یا سینکشن وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو آپ کے اوپر سینکشن لگائی جائے گی یا فیزیکلی آپ کو کمپل کیا جائے گا اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لیگل نام ہے کہ چوری کرنا منع ہے پی پی سی میں یہ ایک رول ہے لیگل نام ہے ہمارے پاس کہ چوری کرنا منع ہے اگر کوئی بندہ جو ہے اس رول کی وائلیشن کرتے ہوئے چوری کر لیتا ہے تو اس کو اکارڈنگلی پنش کیا جائے گا کیلسا نے کہا کہ لا جو ہے جیسا ہے ویسا ہی اس کو ہم نے پڑھنا ہے فیوچر میں اس کو کیسا ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر ہم نہیں جاتے اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں گے کہ فیوچر میں یہ کیسا ہونا چاہیے تو ہم نیچر لاگ کی طرف چلے جائیں گے یہ نیچر لاگیں بلکل اگنس تھے کیونکہ یہ ایک پوزیٹیو اس تھے یہ آسٹین سے بھی زیادہ پوزیٹیو اس تھے آسٹین نے جب کمانڈ کا آئیڈیا دیا تو اس سے انہوں نے یہ کنکولیجن نکالا انہوں نے کہا کہ آسٹین جب کمانڈ کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر یہ آٹ کی بات کر رہا ہے کہ لاگ میں آٹ کا علیمٹ آ رہا ہی کہیں نہ گئی تو انہوں نے ایک ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر یہ کہا کہ آٹ چیز کو آپ رکھیں دور آٹ لاگ ہونا کیسا جائے ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرے لاگ جیسا ایک رولر نے دے دیا ہے ایک جو لیگل نوم جو ہے لیگلی ایکسپٹ کر لیا گیا ہے کسی نوم کو وہ لاگ بن چکا ہے اب اسے ہم نے فالو کرنا ہے کس طریقے سے فالو کرنا ہے ایون ہم اس چیز سے بھی کنسر نہیں ہے اس کا آگے جا کر پروسیجر کیا ہوگا اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو کڈنائب کر لیتا ہے اب کڈنائب کرنا ہے اب جب اس کو آریسٹ کیا جائے گا آریسٹ کرنے کے بعد اس کی بیل کرنا یا دوسرے اس کا ٹرائل چلنا اس کو سزا ہونا اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا اس چیز سے بھی لاو ڈیل نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ لاو صرف ہمیں یہ بتاتا ہے چوری کی ہے تو اسے سزا ملے گی باقی چیزوں کو اب بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کیلسا نے خود ہی کہا کہ لاو جو ہے ایک نورمیٹیف سائنس ہے نورمیٹیف سائنس ہے مراد کہ وات لاوٹ ٹو بی ٹھیک ہے اور بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ لاو جو ہے جیسا ہے اس کو ویسا ہی کنسیڈر کرنا چاہیے اور فیچر میں کیسا ہونا چاہیے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ان کا جو مقصد نورمیٹیف سائنس کہنے سے جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کرائم کمیٹ ہو جاتا ہے تو اس بندے کو پنیش کرنا چاہیے اس آرٹ سے یہ مراد تھا ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ لاو فیچر میں کیسے ہونے چاہیے ریزنز کے اوپر بیس ہونے چاہیے یا پھر سائیکولوجی دوسرے ایلیمنٹس کو شامل کرنا نہیں بلکل بھی نہیں ان کا نورمیٹیف سائنس سے مراد صرف یہ تھا صرف وہ صرف یہی چیز تھی کہ لاو اگر وائلیٹ ہوا ہے then the accused ought to be punished آئیڈیا آف گرنڈ نوم جو ہے ان کا یہ بہت ہی خاصیت اس چیز کی لاو میں مانی جاتی ہے گرنڈ نوم سے مراد یہ ہے کہ بیسک نوم یا ایک فنڈامینٹل نوم جو کہ کسی چیز کی بیس بنا رہا ہے فاؤنڈیشن رکھ رہا ہے وہ ایک پیرمیڈ کی شکل میں ہے پیرمیڈ کی شکل میں اس طریقے سے کہ پیرمیڈ کے جو بیس ہے اور جو میڈل والی جگہ ہے وہاں پر نومز ہی نومز بھرے ہوئے ہیں لیکن جو اپیکس جگہ ہے جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ کس نے سنبھالی ہوئی ہے گرنڈ نوم نے گرنڈ نوم سے مراد ایک بیسک نوم جس سے سارے جو دوسرے نومز ہیں نیچے والے جو بھی بیس والے میڈل والے نومز ہیں وہ اپنی فورس جو ہے وہاں سے ڈرائیو کرے وہ ان کی پیدائی جو ہے ساری گرنڈ نوم سے ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرنڈ نوم جو ہے ڈیفرنٹ لیگل سسٹم کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فر ایکزمپل اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کانسٹوشن آف پاکستان جو ہے پاکستان کے باقی لاز کے لیے ایز اگرنڈ نوم جو ہے وہ کام کرتا ہے سیمیلرلی اگر آپ انگلینڈ میں چلیں جائیں انگلینڈ میں تو ایسے کوئی کوڈیفر لاؤ ہے نہیں تو ایک بندہ سوچے گا کہ انگلینڈ میں پھر گرنڈ نوم کیا ہوگا انگلینڈ میں گرنڈ نوم ان کی پارلیمنٹ ہے کیونکہ وہاں پارلیمنٹ کو سپریم کہا جاتا ہے اور وہ سورس آف لاؤ ہے کیلسن کا یہ کہنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہر لیگل سسٹم جو ہے اس کا کوئی ناکہ گرنڈ نوم ہوتا ہے جس کے اوپر جس سے دوسرے لاؤز دوسرے نوم دوسرے لیگل نوم وہ اپنی فورس درائیو کرتے ہیں یہ اگر شیپ کی مدد سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں ٹاپ پوزیشن جو ہے یہاں پر سنبھالی ہوئی ہے گرنڈ نوم نے لیکن یہاں پر جو میڈل ایریا اور جو اگر آپ دیکھیں گے میڈل ایریا اور جو بیسمنٹ ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے نومز مطلب یہ سارے نومز لیکن نوم جو ہیں میڈل والے اور بیس والی اپنی فورس درائیو کر رہے ہیں گرنڈ نوم سے ان کو مطلب اس کے ساتھ کنفارمٹی میں ہونا چاہیے گرنڈ نوم کے ساتھ اگر یہ اس سے کنٹر اڈکشن میں آگئے تو وہ لیکن نوم جو ہیں وہ ویلیڈ ہو گئی نہیں مطلب ایک لیکن نوم کو گرنڈ نوم سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے لازمی کرٹیزم کی اگر ہم بات کریں تو پہلی چیز تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ لہو میں پیوٹی کی گنجائش ہے نہیں آپ جیسے ایلیمنٹس ہوگے موریلٹی بغیرہ ہوگے اس کو دور رکھیں تو یہ قسم کا لیک کر رہے ہیں کیونکہ سوسائیٹی میں یا پی ریون ہیومن جو ہے وہ والے لاز کو تسلیم نہیں کرتا جو کہ مورلی رونگ ہوں تو اس طریقے سے جو ہے کیلسا نے کہا کیا کیا کہ اس نے موریلٹی والے پرنسپلز کو باہر رکھا اس وجہ سے یہ کرٹیسزم اس کی تھیوری کے اوپر کیا گیا کہ یہ تھیوری پرفیکٹ ہے ہی نہیں کیونکہ موریلٹی کو ڈسرگارڈ کر رہی ہے سیکنڈ چیز جو کرٹیسزم سیکنڈ جو اس پر کیا جاتا ہے یہ کہ یہ سوسائیٹی کی پریکٹیکل اگزیمپلز کو ٹچ نہیں کر رہی یہ ایک ہائپو تیٹیکل کانسلیڈریکشن تو ہے مطلب ہم تھیوری میں اس چیز کو تو لا سکتے ہیں لیکن اس چیز کو پریکٹیکل وے میں لے کر جانا ایک لیگل سسٹم کے اوپر امپلیمنٹ کرنا یا لوگوں کو اس چیز کے اوپر عمادہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اس کی فیزیکل اگزیسٹنس یا پریکٹیکل جو ہے اپلیکیشن وہ تو ہے انہیں اتنی نظر نہیں آتی تھرڈ کرٹیسزم جو ان کے اوپر کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نارمز کی یا لیگل نارمز کی بات تو کر دی لیکن وہ نارمز سپیسیفک تو نہیں ہیں وہ کوڈیفائیڈ ہمیں ایک جگہ پر تو نہیں مل رہے تو یہ ایک چیز قسم کی انسارٹینٹی ایم بگٹی یہاں پر آ جاتی ہے جو کہ اس چیز کو مطلب تھیوری کو جو ہے پرفیکٹ ہونے سے روک رہی ہے فور جو کرٹیسرم ان کے تھیوری کے اوپر ہوا وہ یہ تھا کہ نیچرل لاہ کو انہوں نے ڈسریگارڈ کیا نیچرل لاہ کو ڈسریگارڈ کیسے کیا انہوں نے کہا کہ لاہ جیسا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک پوزیٹیویس تھے پوزیٹیویس جو بھی ہوتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ لاہ جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی آپ نے ماننا ہے فیوچر میں لاہ کیسا ہونا چاہیے یہ پھر نیچرل لاہ کی طرف ہم چل جاتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کی جو تھیوری ہے وہ اپلائے ہوتی ہی نہیں ہے یہ نیچرل لاہ کے اوپر یہ بھی ایک کرٹیسرم ان کی تھیوری پر کیا گیا انہوں نے گرنڈ نام کا ذکر تو کیا لیکن گرنڈ نام کوئی سپیسیفائی نہیں کیا چلو پاکستان میں کونسٹویشن جو ہے گرنڈ نام ہے ٹھیک ہے انگلینڈ میں انہوں نے پارلیمنٹ کو گرنڈ نام تو کہہ دیا لیکن انگلینڈ میں سورس آف لاہ سے پارلیمنٹ تو نہیں ہے انگلینڈ میں سورس آف لاہ ان کے کسٹمز بھی ہیں اب کسٹمز میں سے کون سے کسٹمز بھی ہیں اور وہاں کے کومن لاہ جو ہے وہاں پر زیادہ فالو کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو لیکل سسٹم میں وہ بیسی کومن لاہ کے پر ہوتا ہے تو کومن لاہ میں آپ کون سے پریسیڈنڈ کو اٹھا کر یہ کہیں گے کہ یہ والا پریسیڈنڈ جو ہے یہ ایزا گرنڈ نام جو ہے وہ ورک کرے گا تو اس چیز میں بھی انسرٹینٹی ہے اس وجہ سے بھی اس تیوری کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تینکیو سو مچ تینکیو فر واشنگ سٹے ٹون